ایوڈھیا میں بھگوان رام کی پران پرتشتہ کا کارکرم شروع ہونے میں ماتر صرف ایک دن بھی باقی ہے ایسے میں وہاں تیاریاں جور شور سے چل رہی ہے یہاں آنے والے وی آئی پی سے لے کر وی وی آئی پی تک اور سیلیوڈی سے لے کر آم جنتہ تک کے لیے ہر طرح کا انتظام کیا گیا ہے لیکن بات اگر آم جنتہ کو لے کر کی گئی تیاریوں پر کریں تو ان کے لیے ٹرین سے لے کر فلائٹ تک ہوٹل سے لے کر کھانے تک سب کچھ شروع کر دیا گیا ہے بتا دیں ایوڈھیا میں رام رسوئی کے نام سے ایک رسوئی چلائی جاتی ہے جو یہاں آنے والے بھکتوں کو نشلک یعنی ایک دم فری کھانا دیتی ہے یہ رسوئی پٹنا کے ہنمان مندر ٹریسٹ کی اور سے ہی چلائی جاتی ہے جہاں ہر روز پانچ ہزار سے سات ہزار لوگ سوادشت کھانے کا مجھا لینے آتے ہیں چلیے آپ کو اس رام رسوئی کے بارے میں بتاتے ہیں رام آئیں گے تو آنگ راس جاؤں گی دیپ جلا کے دیوالی میں مناں گی میرے جنموں کے سارے باپ بٹ جائیں گے رام آئیں گے میرے جھوپڑی کے بھاگ آج کھل جائیں گے رام آئیں گے ایودھیا کے اماوہ مندر میں پٹنا کے مہاویر مندر ٹریسٹ دوارہ رام رسوئی کا سنچالن ہوتا ہے اس میں ہر مہینے تقریباً دیڑ سے دو لاکھ بھکتوں کو فریم کا کھانا دیا جاتا ہے روز صبح ساڑھے گیارہ بجے سے دو پہر ساڑھے تین بجے تک رام رسوئی میں بھکتوں کو کوپن دیا جاتا ہے الگ الگ جلو اور پردیشوں سے آنے والے بھکت یہاں مجھے سے کھانا کھاتے ہیں بتا دیں رام للا درشن والے راستے پر ایک کاریالے سے بھکتوں کو بھوجن کے لیے کوپن دیا جاتا ہے اسی کوپن کو دکھا کر آپ کو تھالی بلتی ہے جائے سیا رام میں پنکج اماوہ رام مندر ایوڈھیا ایک دسمبر 2019 بیوہ پنچیوی کے دن سے یہ رام رسوئی آرم ہوا تھا جو ابھی تک چلائے جا رہے ہیں یہ پٹنا کے پرشدھ مہابیر مندر دوارہ مہابیر مندر کا مطلب ہنمان جی کو مہابیر کے نام سے بھی پکارتے ہیں مہابیر جی کا ہنمان جی کا مندر پٹنا جکسن پہ وہی کے دوارہ یہ رام رسوئی چلائے جاتے ہیں جس میں دس پرکار کے بیانجن پر اسے جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دو ایک سبجی ہے ایک کوپتہ ہے پوری ہے چاول ہے ڈال ہے مٹھی چٹنی ہے پاپر ہے تیلوری ہے گھی بھی ہے سامبر بھی ہے ایسے دس پرکار کے بیانجن پرتی دن پر اسے جاتے ہیں دیکھئے ایسا وہ نہیں ہے کہ پرتی دن ایک ہی اب بھرت کتنے آئیں گے مجھے نہیں پتا ہوتا ہے پھر بھی پانچ ہزار سے لے کے آٹھ ہزار دس ہزار تک کہ لوگ یہاں پر پرتی دن رام رسوئی کا پرساد گھر کر منڈری رام لالہ کا منڈر کا اوٹوکاٹ کی بائیس تاریخ سے چاہے گا اس کے بعد یہاں پر سبخادو کے بھی اپار آنے والی ہے تو ایسے میں کیا بے وستہ رکھیا اور کیا تیاریخ بس یہ ہمارا منڈر ہے اور سمیہ ہے پندرہ تاریخ سے یعنی کی کل سے سام کا بھی سمیہ میں یہاں رام رسوئی کچھ اچار کی سوڑ کنال جی نے گھوشنا بھی کری ہے انہی کی آسیر بات سے یہ رام رسوئی چلائے بھی جاتے ہیں چلیں گے جتنے لوگ کھا پائیں گے کھلائیں گے اور کیا پھر تھک کے سو جائیں گے کتنا ہرس کا مہم اللہس کا سمیہ آپ کے ذاتے کیا کہنا چاہے گے نہیں یہ تو بہت ہی ہرس اللہس کا سمیہ ہے یہ اتحاسک چھن ہے اور سب سے بری بات ہے کہ اس اتحاسک چھن کے ہم اور آپ سبھی بھارتواسی جو ہے وہ بھاگی بنیں گے اور اس سے بری بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے پرہو اپنے گھر میں بیراجوان ہوں گے اس سے بڑا حرس اور خوشی کی بات رام رسوئی میں بھاکتوں کو نو ترہ کے وینجن پروسے جاتے ہیں اس میں دو ترہ کی سبجی کچوڑی چکنی کتردی چاول ارہر دال کوفتا آلو دھم کی سبجی دیسی گھی تیلوڑی پاپڑ آدھی شامل ہوتے ہیں اس کے علاوہ دکشن بھارت کے لوگوں کو ڈال کی زگہ پر سامبر بھی سر کیا جاتا ہے موسیقا موسیقی